بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز آج بسرا ٹائل سینٹر ان کے پاس ہم آئے ہیں اور ان سے پوچھیں گے اس بزنس کے حوالے سے اس میں کتنے پیسے انویسٹ کرنے پڑتے ہیں اس میں کتنی بچت ہے اور لوکیشن کس طرح کی ہونی چاہیے اور ان کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جو یہ تیار کرتے ہیں یہاں پر یہاں کے جو بزنس کے آنر ہیں سب سے پہلے ان کا نام پوچھتے ہیں جی آپ کا نام سفدر علی جی سفدر علی سفدر صاحب آپ کو کتنے دیر ہو گئی ہے بزنس کرتے ہوئے تین چار سال ہو گئی ہے کافی ما شاء اللہ تجربہ رکھتے ہیں کتنے پیسوں سے تین سال یا چار سال پہلے آپ نے یہ بزنس شروع کیا تھا یہ لاکھ کرپے کا سالو ہو جاتا ہے کام آپ نے ایک لاکھ اس میں انویسٹ کی ہے جی اگر ہمارے کسی ویورز نے یہ بزنس شروع کرنا ہو کاروبار شروع کرنا ہو تو ایک لاکھ سے کم بھی شروع ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں آپ کے پاس کیا کیا چیز آپ یہاں پہ تیار کرتے ہیں یہ چھتوالی ٹیل ہے فرشی ٹاپ ٹیل ہے اسے دو چار ایٹما تیار کرتے ہیں یعنی آپ کا یہ کاروبار لو لیول پر ہے بزنس بیوز میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں بزنس ہمیشہ بزنس ہوتا ہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ماشاءاللہ انہوں نے ایک چھوٹی انویسٹمنٹ سے یہ کاروبار شروع کیا ہے اس میں اللہ پاک ان کو روزی بھی دے رہا ہے یہ ٹائل تیار کرتے ہیں سب سے اچھی اور بہترین اور سب سے زیادہ سیل ہونے والی کون سی ٹائل ہے چھت والی زیادہ سیل ہوتی ہے چھت والی کا کوئی نام بھی ہے جو ڈزین ہیں ڈزین پسند کرتے ہیں لوگ وہ ہی لے لیتے ہیں ٹائل ٹائل وہ بھی چھت والی میں وہ فرشی ہوتی ہے آئیں ہمارے ساتھ اور تھوڑا سا وزٹ کروائیں اپنے اس چھوٹے سے بزنس کا میں ماشاءاللہ بڑا خوش ہوا کہ چلیں جی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ بزنس کر رہے ہیں ان کا یہی خیال ہوتا ہے کرنے والوں کا کہ لوگ لو لیول پر یہ بزنس نہیں کر سکتے اس کے لیے بڑی انویسٹمنٹ چاہیے لیکن نئی جذبہ آنا چاہیے بزنس کا پیسے بے شک بندے کے پاس کم ہوں بزنس آہستہ آہستہ بندہ خود گروہ کر لیتا ہے اگر اس کے اندر جذبہ ہو یہ بالی کون سی ٹائل ہے یہ ٹائل ہے یہ ٹائل ہے یہ چارڈزین ہے ہمارے پاس ویورز یہ ٹائل ہے ماشاءاللہ کافی وزنی ٹائل ہے یہ چارڈزائن ان کے پاس مجود ہیں یہ پہلا ڈزائن اچھا یہ کس حساب سے اس کا ریٹ بتا دیں یہ کو پندرہ روپے کا ایک دیتے ہیں پندرہ روپے کا ایک پیس یہ نیچے فرش پہ لگتی ہے اس سے کم پرائس میں بھی ہے یا پھر یہی ہے آپ کے پاس کم جو ہوتا ہے نا اس میں مٹیریل کم پاتے ہیں یہ اچھی ہے اس کی گرانٹی ہاں جی گرانٹی تو ہماری بھی نہیں پرحل اچھی ہے چیز کی کوالٹی بتا رہی ہے کہ یہ اچھی چیز ہے اس کے وزن سے پتا چر رہا ہے اور یہ دوسرا ڈزائن ہمارے پاس آ گیا ویورز یہ ہے دوسرا ڈزائن یہ جو تیار کر رہے ہیں اس کے علاوہ چار ڈزائن آپ نے بول لے ہیں ٹھیک ہے جی کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ اور کیا تیار کر رہے ہیں آگے آگے ہمیں دکھائیں یہ کیا چیز ہے یہ والی یہ چھتوالی ہے یہ چھتوالی ویورز ٹائل ہے ویسے تو دیکھنے میں دور سے ایسے لگتا ہے جتنا پتہ نہیں یہ کتنی کتنی جلدی ٹوٹنے والی ہے لیکن اس کا وزن بتا رہا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے اس کا کیا ریٹ ہے ایک ٹائل کا تیس سو روپے تیر پہ دیتے ہیں تیر پہ تیس سو روپے یہ والی جو ٹائل ہے رنگ دار مجھے اس کے نام کا تو نہیں پتا لیکن اس پہ کلر ہوا ہے میں نے رنگ دار بول دیا ہے اسے تاف ٹائل ہے جی اچھا یہ ہے تاف ٹائل یہ بھی وہی ٹائل ہے ٹھیک اجی بہت شکریہ آپ لے جائیں اس کا کیا ریٹ ہے یہ جو آپ نے دکھائی ہے ابھی یہ تھرنک روپے کا ریٹ تہرنک روپے یعنی یہ اس سے بھی اچھی ہے یہ بڑی ہے نا اچھا تاف ٹائل یہ چھتوں پہ استعمال ہوتی ہے اس کا کیا ریٹ ہے یہ بھی تیک روپے کا ریٹ ہے تیس روپے کی ایک اس کے علاوہ اور کیا کیا چیز دوسری یہ والی یہ بھی تاف ٹائل ہے اس کا کیا ریٹ ہے پچیس روپے کی بیوز یہ والی پچیس روپے کی یعنی پندرہ اٹھارہ تیس پچیس بیس یہ ریٹ ہے ان کے قبضتان جب ہم کبر کھوتے ہیں کبر کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں سلیٹ وہ میں نے آپ کی سلیٹ پہلے آتے سب سے پہلے میں نے وہ کبرواری سلیٹ چیک کی ماشاءاللہ بہت اچھا مٹیریل انہوں نے لگایا اور پرائس انہوں نے ظاہری بات ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے جہاں پہ ہم دو نمبری نہیں کر سکتے اگر ہم دو نمبری کریں گے تو وہ پھر ہم اپنے آپ اپنے آپ سے وہ دھوکہ کر رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ میں رکھ رہے ہیں یہاں کے آنر جو ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ساٹھے تین سو رپے میں تیار ہوتی ہے پچاس رپے ہم اس میں رکھتے ہیں چار سو کی سیل کرتے ہیں اسی طرح یہ جی لیکن اس کا مٹیریل مجھے بہت اچھا لگا ہم بھی دیکھتے ہیں کافی ٹائلیں وہ کیا بولتے ہیں سلیٹیں لیکن اس طرح کی ہم نے نہیں دیکھی پہلے اچھی تھی وزن بھی بہت اچھا تھا جس طرح ان کی ٹائلیں جو ہیں ان کا میار اچھا ہے اسی طرح اس کا بھی وزن اچھا تھا لیکن ان کے پاس ابھی ایک پیس بڑھا ہے اب تیار کرنے لگے تھے اگر ایک قبر پر وہ کتنی استعمال ہوتی ہیں پانچ ہو جاتی ہیں پانچ کتنے میں بنتی ہیں چار سو کے ساتھ سے پانچ چار چار آٹھ دو ہزار میں دو ہزار رپے میں جی تو دو ہزار رپے میں یہ ان کا ہوتا ہے جس میں تقریباً کوئی تھوڑا سا ان کی بچت ہوتی ہے لیکن چیز اچھی ہے اس کے علاوہ وہ سامنے وہ جن میں سراخ ہیں وہ کیا چیز ہے وہ روشندان ان روشندانوں کا کوئی ریٹ بتائیں ہمیں اسی سے سو رپے اسی سے سو بس وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اسی سے سو رپے ریٹ ہے ان روشندانوں کا یہ گھروں میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ کافی وزنی ہے اس کے علاوہ ایک انہوں نے یہاں پر پیچھے سیٹ اپ اپنا بنایا ہویا ہے جہاں پر یہ تیار کرتے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ پانی کس لیے کام آتا ہے اور یہ کیوں آپ نے یہ سیٹ اپ بنا رکھا ہے یہ کس لیے کام آتا ہے یہ پانی میں ڈالتے ہیں نا ہم جب یہ تیار کرتے ہیں جی جب تیار ہوتی ہے اس میں ڈالتے ہیں پھر دو تین دن میں یہ تیار ہوتا ہے دو سے تین دن لگ جاتے ہیں ہے پھر اچھا بنتا ہے ٹھیک ہو گیا آپ اس کاروبار سے مطمئن ہے جی اگر کوئی نیا بندہ یہ کاروبار کرنا چاہے تو کتنے پیسوں سے آپ اسے آئیڈیا دیں گے کہ کاروبار کو شروع کرے تقریبا تقریبا لکھ روپے آ چاہیے بچت کا کیا حساب ہے اس میں بچت اس میں دو تین چار روپے لیتے ہیں ہم اس میں تین چار روپے ساری بات ہے دو اور پہ بھی بچت ہو تو کسی بندے نے ایک تو لے کے نہیں جانی تیس چاریس پچاس ساٹھ تو اللہ پاک روزی دیتا ہے اس میں ڈالتے ہیں نا اچھا مٹیریل جو کم سے ڈالتے ہیں اس میں زیادہ بچت آ جاتی ہے ہم کم ڈالتے نہیں سارا مٹیریل ایک ہی ہوتا ہے ہمارے سار بہت شکریہ سار آپ کا نمبر نیچے آ رہا ہے اگر کسی نے آپ سے رافتہ کرنا ہو تو وہ آپ سے رافتہ کر لیں گے تھوڑا سا یہ ہی میری ریکویسٹ ہوتی ہے اور ویڈیو میں اگر ہمارے بیوز یہ ویڈیو کی وجہ سے آپ کے پاس آئیں تو ان سے خصوصاً ڈسکون کر لیا کریں بس یہی میری ریکویسٹ ہوتی ہے میں بیوز آخر پر آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں بتایا جس طرح انہوں نے کہ دو تین روپے اس میں بچت ہے چار روپے بھی تو آپ بچت کا حساب لگا لیں جو لوگ اس کاروبار میں انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ کسی بندے نے یہ ایک نہیں لے کے جانے اس نے پورے کمرے کے لیے پوری چھات کے لیے لے کے جانے ہیں پورے گھر کے لیے لے کے جانے ہیں بچت کا اندازہ خود لگا لیں آگے آج کی ویڈیو یہاں پر کرتے ہیں ختم ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے بہت شکریہ اللہ نکے پان